دلکش دنیا کے قابل اخترام اور معزید ناظرین اسلام علیکم ٹیپو سلطان کی ریاست محسور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی نظر کافی عرصے سے تھی لیکن وہ اسے فتح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے پھر انگریزوں نے ماراتھوں حیدراباد کے نظاموں کئی دوسری ریاستوں کے راجاؤں اور نوابوں کو ساتھ ملایا ٹیپو سلطان کی ٹیم سے میر صادق جیسے غداروں کو ساتھ ملایا اور بالاخر ٹیپو سلطان کی فصیل عبور کر کے دھوکے سے شہید کر کے محسور فتح کرنے میں کامیاب ہو گئی تاہم ٹیپو سلطان کے حلاف سازش کرنے والے اناصر کے ساتھ قدرت نے کیا کیا یہ بھی بہت دلچسپ داستان ہے لیکن اس داستان کی طرف جانے سے قبل خصبے سابق نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے دلکش دنیا کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گینٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ احباب تک آسانی سے پہنچ سکے مخترم ناظرین غدار میر صادق کو ٹیپو سلطان کے وفاداروں نے قتل کر کے اس کی لاش کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دی جہاں کئی دن تک اسے کیڑے کھاتے رہے محسور فتح کرنے کا ماسٹر مائنڈ جیمز کرک پیٹر نامی شخص تھا جس نے ٹیپو سلطان کے حلاف انگریزوں اور ہیدراباد کے نظاموں کا اتحاد قائم کرنے میں مدد دی جیمز کو تو پہلے جلد کی بیماری نے آن لیا اور پھر جگر کا عرضہ لاحق ہو گیا جگر کی دوا کھاتا تو جلد کی بیماری بڑھ جاتی جلد کی دوائی کھاتا تو جگر جلنے لگتا بلاہر وہ اپنے رشتداروں سے دور کلکتہ کے ایک کیمپ میں ہیپاٹائٹس سے بلک بلک کر مر گیا ہیدراباد کے حاکم نظام علیہان پر ٹیپو سلطان کے شہادت کے فوراں بعد فالج کا اٹیک ہو گیا جو اتنا شدید تھا کہ ایسے لگتا کہ کسی نے جادو سے اسے ساکت کر دیا ہو اسی فالج کیا تھوں وہ دردناک موت مرا نظام علیہان کا شاتر وزیر میر عالم تھا جو اسے ساری چالیں بتایا کرتا اسے بھی ایک موزی جلد کی بیماری نے آن لیا وہ اتنی حطرناک تھی کہ جو کوئی بھی اس کے نزدیک جاتا اسے بھی لگ جاتی چنانچہ میر عالم کو شہر سے باہر کسی کھندر میں بیج دیا گیا جہاں اس کے کھندر سے سو میٹر دور کھانا رکھ دیا جاتا یوں میر عالم نے بھی اپنی فیملی سے دور ایک کھندر میں ایڈیاں رگڑ رگڑ کر جان دے دی محسور فتح کرنے کے بعد میرا ٹھاؤں کی آپس میں ناچاکی شروع ہو گئی ہنگامے پوٹ پڑے پساد شروع ہو گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کے گلے تلواروں سے کاٹنا شروع کر دیئے پونہ نامی مراتھاؤں کا ایک اہم ٹاؤں ہوا کرتا تھا جسے دنوں میں جلا کر راکھ کا ڈیر بنا دیا گیا مراتھا سردار جسون تراؤ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا اور ہترناک پاگلپن کے دورے پڑھنے لگے چنانچہ اسے لوہے کی موٹی زنجیروں میں جھگڑ دیا گیا اور دن میں ایک مرتبہ صرف آدھ پاؤ دودھ ہی پینے کو دیا جاتا پاگلپن اور لاغرپن کی وجہ سے وہ چند دنوں میں سوک کر ہڈیوں کا ڈنچہ بن گیا اور زنجیروں میں بندے اپنے انجام کو پہنچ گیا ایسٹنیا کمپنی کے لارڈ کو ٹیپو سلطان کی شہادت کے فوراں بعد پیچش کا شدید مرض لاحق ہوا جو آگے چل کر بڑی آنت کا کینسر بن گیا پاہانہ کرتے وقت لارڈ والس اتنی بیانکچی ہے مارتا جو کوئی بھی سن لیتا وہ نفسیاتی مریض بن جاتا جب وہ مرا تو اس کا جسم اپنی ہی گندگی میں لتھرا ہوا تھا گورنل جرنل مارکس ویلیز لیوی زلط آمیز موت مرا اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا اور وہ پورے دس دن تک بغیر کچھ کھائے پیئے بستر پر لیٹا رہا اور اسی حالت میں جان دے دی مرنے سے چند دن پہلے اس نے کامپتے ہاتھوں سے ایک تحریر لکھی جو کچھ یوں تھی چند دنوں کے اندر اندر میں ایک صحت مند انسان سے ایک ڈانچے میں تبدیل ہو کر رہ گیا ہوں میری رنگت پیلی پڑ گئی میرا جسم کامپتا رہتا ہے نکاہت اتنی کہ میں چل بھی نہیں سکتا میں دماغی طور پر موت کا شکار ہو چکا میں اس بستر پر پڑا پڑا تباہ ہو چکا ہر کوئی جانتا ہے کہ میں یہی پڑے پڑے مر جاؤں گا یہ تھا احوال ان غداروں کا جنہوں نے سازش کر کے محسور پر قبضہ کیا اور غداری کی تاریخ رکم کی امید ہے آپ کو میری اکاوش پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ